سلک سٹی بھاگلپور میں سلک کا کاروبار دن با دن مندہ ہوتا جا رہا ہے سلک کا استطور خطرے میں ہیں بونکر مہنگائی کی مار جھل رہے ہیں بیہار کے بھاگلپور زلے کو سلک سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے سلک نے بیہار کو ہمیشہ سے دیش اور ویدیشوں میں گوروانویت کیا ہے لیکن اب یہاں کے بونکر کورونا کے بعد مہنگائی کی مار جھل رہے ہیں دراصل یہاں سود کی قیمت دو گنی تیگنی تک بڑی ہے جس کے بعد دیش کے انیراجیوں اور ویدیشوں میں ڈیمانڈ کم ہو گئی بید دو سال کورونا نے بونکر کی کمر توڑ دی تھی اب مہنگے ہو رہے سود پریشانیوں کا سبب بن گئی ہیں سلک تسر سلک ملبری سلک مونگ لینن کی قیمت دو سال کے اندر تیگنی ہو گئی جو تسر دھاگا دو سال پہلے پیتالیس سو سے پانچ ہزار روپے کلو تھا وہ پچھتر سو سے آٹھ ہزار تک پہنچ چکا ہے دھاگوں کے قیمت بڑھنے سے کپڑے کے لاغت بڑھ گئی ہیں ایسے میں مہنگروں اور ویدیشوں کے بیاباری اونچی قیمت پر کپڑے لینے سے انکار کر رہے ہیں پچاس وزیدہ کاروباری پربہاویت ہو رہے ہیں بونکر کے کئی پاور لوم بند ہو چکے ہیں یہاں پر ڈل چادر کا ہی صرف اسی کروڑ کا سالانہ کاروبار ہوتا ہے بھاگل پور کے تیس ہزار سے ادھک بونکر سلک کاروبار پر آشرت ہیں بونکر محمد شاہ آلم نے بتایا ہے کہ تین سال پہلے تک کاروبار بہتر تھا اب سوت کی قیمت بڑھنے لگی تو کاروبار مندہ ہو گیا مزدوری بھی گھڑ گئی گھرے لو بازار کے ستتی صحیح نہیں ہے اور ویدیشوں سے بھی آرڈر کمانے لگے ہیں یہ بیجنیس جو ہے نیاز سے پہلے جو چل رہا تھا تین سال پہلے چار سال پہلے ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس کے بعد سے جو دام جو بڑا ہے سوتا کا لگ بھاگ مان لے جو سوتے کا دام 40% تھا ابھی مطلب 100% 60% پہلے سے زیادہ بڑھ کے آ رہا سوتے کا دام اور جس کا بیبنگ مزدوری جو ہے ہم لوگ کے جیسے آدمی کو ملتا تھا مان لے آ جائے تیس روپیا اب وہ اور کام ہوتا جا رہا اور مہنگاری ہر چیز کا پڑھتے جا رہا ہے جس کے قارن کاری گھر کا جو ہے جیبنی جو کی روز مرہا جندگی ہے وہ پورتی نہیں ہو پا رہا ہے اور گھرے لو مارکٹ میں کچھ بھی کار رہا ہے گھرے لو مارکٹ بھی مہنگاری کے قارن تو سوتا مہنگا ہوا یار نے کپڑا کا کوشٹ بھی بڑا ہے تو تھوڑا سیلنگ بھی کم ہو رہا ہے گھرے لو مارکٹ میں دیکھنے رہا آرڈر میں بھی تھوڑا باہر سے جو آتا ہے اس کا بھی کوشٹ کے قارن اثر پڑا ہے یہ ہونا چاہیے بھارت سرکار کو کی سوتا جو بھی بیدیس سے آتا اس کا اپنے دیش میں ہو تو کچھ ریٹ کم بھی پڑے گا اور اپنے اوپر بھاگل پوری سلک کا کیا کچھ اثر پڑا ہے بھاگل پوری سلک جو ہے اس میں بھی ہے دام جو سلک کا تثر کا تھا اس سے لگ بھاگ آدھے سے بیسی اس میں ہی بڑا ہوا ہے اور سلکے تو خیر بہت زیادہ دامی ہوتا ہے جس کے قارن اس کا سیلنگ ڈومیسٹک مارکٹ میں کم ہے بھاگل پور شیطریہ ہست کرگھا سمیتی کے پوروہ دھکش ابرار انسارے نے بتایا ہے کہ سوت کی قیمت بڑھنے سے کپڑوں کی قیمت بڑی ہے اور جب بیعاپارے خریدنے سے منع کرتے ہیں تو اس کا اثر بھنکر اوپر پڑتا ہے بھنکر سوتا سے ہی جو ہے کپڑا تیار کرتے ہیں اور کپڑا ہے سوتا کا دام بڑھنے سے کپڑا کا دام بڑھتا ہے اور جب کپڑا کا دام بڑھتا ہے تو آگے جو لیوال ہے وہ جو ہے لینے سے انکار کرتا ہے تو اس کا سارا اثر بھنکر اوپر پڑھتا ہے بڑی محنت مسکت سے وہ اوپر چڑھتا ہے لیکن کبھی جو ہے کرونا کا مار کبھی دھنگا کا مار کبھی جو ہے آپ کا سوتا کے بڑھتری کا مار یہ سب جو ہے اس کو اسی لیڈو کے جو ہے ساپ بالا کھیل ہوتا ہے جب اس کاٹیز وہ پھر سے وہیں پڑا کر کے بھونکتا ہے دیکھیں بھاگلپور چھترے میں تقریباً بیس سے پچیس ہزار بن کر جھتے ہوئے ہیں لونگ چلانے والے سے لے کے چلوانے والے اور ان سے جو لوگ سے جھتے ہوئے ہیں پچیس تیس ہزار لوگ کس بیوسائی سے جھتے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے جس سے پرباویت ہوتے رہتے ہیں ہر طرح کے سوت مہنگے ہوئے ہیں آپ کے سلک کے ساتھ ساتھ جو ہے لیلن کا دھاگا بھی مہنگا ہوا ہے کورٹن کا بھی ہوا ہے بسکوس کا بھی ہوا ہے آپ بہت برا حال ہے جب سے کرونا پہلے تو کچھ تھا بھی کرونا کے بعد سے بھی دیش کا اہدم آرڈرنے کے برابر ہے یہ خوش خسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جو بہت بڑا مارکٹ ہمارا دیش خود ہے لیکن اگر ہماری سرکار چاہے راج سرکار ہو یا کندر سرکار ہو وہ جو ہے اگر بنکروں پر اپنی نجرے انایت کر دے اور وہ سوت کو ہم لوگ بہت مانعہ سے بی سو پچیس برہ سے ایک یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یارن بینک سکچائی کے ساتھ یارن بینک کو ویسے ویسے چھتروں میں بن کر کے جہاں یارن مل نہیں ہے وہاں چلوایا جائے اور یارن جو ہے وہ اس کو مل کے ریٹ پر اپلبد کروانے کی ایسی بیوستہ کی جائے وہیں اس کو لے کر بیہار سرکار کے پورو ادھیوگ منتری شہنواز حسین نے کہا ہے کہ سلک کے اسٹھتوں کو بچایا جائے گا کہ اندر کے سہیوک سے یہاں ایک ہینڈ لوم بھون پچیس کروڑ کی راشی سے بنے گا پیوش گویل سے باتچیت ہوئی ہے سلک کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے بازار اپلبد کرانے کے لیے ادھیوگ ویبھا کو کام کرنا چاہیے نئی سلک کے اسٹھت کو بچایا جائے گا یہاں ایک ہینڈ لوم بھون کے اندر کی سہیوک سے پری پچیس کروڑ کی راشی سے جو تھانا ہے اس کے سامنے جو جمین ہے اس میں بنے گا اس کے لیے میں ابھی بھی پریاثرات ہوں پیش گویل جی سے باتچیت کیا ہے جلد ہی وہ سبح سندیش بھاگلپور کو ملے گا اور بنکر بھون وہاں بنے گا بازار نہیں ملتا پرسک کام ہوئی ہے بھاگلپور ویدائی کجیت شرمہ نے کہا ہے کہ نشید روپ سے بنکروں کے سطھی اچھی نہیں ہے باہر سے جو ڈھاگے آ رہے ہیں وہ مہنگے ہو ہیں یہاں ہاوائی اڈا نہیں ہے جس سے ودیشوں میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے دیکھئے بھنکر بھاگلپور یہ شلک ادیوک کے نام سے شلک شتی کے نام سے جانا ہے نشی طور پر ابھی بھنکر کیستیتی بہت اچھی نہیں ہے میں تو کہوں گا بہت خراب ہے اور یہ باہر سے دھاگے آرے ہیں بہت مہنگا ہو گیا ہے اور یہاں ائرپورٹ نہیں ہونے کے قارن ویدیش سے پرچیزر یہاں نہیں آ پا رہے ہیں تو ڈائریک بھنکروں کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کئی بار بھی لانسوان میں سوال اٹھایا ہے کہ ائرپورٹ سٹارٹ کیا جائے گورا ڈی میں گوشالے کی جمین پانچ سو اکر پڑی ہے جو بیکار ہے اس پر ائرپورٹ بھولا جائے اور ائرپورٹ ہونے سے یہ سلک ادیوک پھر سے جانا جائے گا اور بکری بڑھے گی اس لئے میں آپ کے معظم ساکرہ کرتا ہوں ائرپورٹ یہ تھا سگر بنایا جائے اور یہ تھا جب بنے گا یہاں ادیوک بھی لگیں گے سلک دھاگے بننے کے ادیوک لگیں گے پھر سے یہ بن کر لوگ خوشی کی زندگی جی پائیں گا اور سلک ادیوک پورے وش میں سلک نگری کے نام سے بھاگلپور جانا جائے گا میرا ماننا ہے یہ سلک ادیوک اگر آگے بڑھانا ہے پھر سے اس کا نام بھاگلپور کا صرف نام روسن اس سے نہیں ہوتا ہے وش میں جب ہوتا ہے تو پورے بیہار اور دیش کا نام جو اوپر جاتا ہے اسے میں آگرہ کروں گا آپ کے مادیم سے اس پر دھیان دے کے ان سرکار کو کرنا ہے ہوای سیوہ شروع کرے اور تب جا کے سلک ادیوک پر ہم لوگ دھیان دیں گے تو اس کو آگے پڑھانے کا کریں گے بہرحال سلک نگری سے بن کرو پر سرکار اپنی نظریں انعیت کریں تو استطیف پھر سے بہتر ہونے کے سمبھاونا ہے ساتھ ساتھ اس سے سلک کی بھی سمتہ برقرار رہے گی بھاگلپور سے انجھنی کمارکا شب پنجاب کیسر ٹیوی